بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی سفارتکار افغانستان سے ہنگامی حالت میں چھوڑ کر پاکستان کیوں شفٹ ہوئے پھر اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان اپنی سلامتی کیا آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا رہا ہے یہ جو بڑی شرائط ہے سامنے آئی ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب میں لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا الیکشن اس سال ہوں گے یا نہیں مریم نواز کیوں دن دھارے اور کیسے جنرل آسیم کو حکم دے رہی ہیں کہ جی عمران خان کو سیاست سے باہر کرو پھر عمران خان پر توشہ خانہ کیس مضبوط سے مضبوط کیا جا رہا ہے انتظار ہو رہا ہے کہ چیف کب واپس آئیں آئی ایم ایف کی ڈیل کا فائنل جواب کب ملے اور یہ پھر مکمل واردات اپنی کریں اور اس کے ساتھ شہباز گل کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹویٹ سامنے آئی کل اس پر وہ مقدمات کی ایک لمبی فیرست بنتی جا رہی ہے اور سب سے خطرناک مقدمہ سزائے موت ہے شہباز گل کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا اور سوشل میڈیا کے ذریعے مدد کی درخواست وہ کیوں کر رہا ہے خبریں بھی چلا رہے جا رہی ہیں کہ جی زمان پارک میں اس کا داخلہ من ہے تو اس پہ کیا سچائی کیا ہے اس پہ پرویز علائی کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے گھر میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں گجرات میں اس کی کیا وجہ ہے اور پرویز مشرف کی باڈی آگی پاکستان میں الطاف حسین نواز شریف ان سب لوگوں کا رد عمل فوجی ڈکٹیٹرز کے لیے آنکھیں کھولنے کے برابر لیکن سب سے پہلے ترکی اور شام کے زلزلے کی بات کروں گا جس کا رویٹرز نے ابھی بتایا ہے کہ کچھ سینتیس سو لوگ ترکی میں اور شام میں ہلاک ہو چکے ہیں پچیس سو قریب ترکی میں باقی کچھ ہیں لیکن یہ فکر بڑی بدلیں گے ابھی اس میں ستر ہزار آپ کو پتا ہے ایک تو سردی کا شدید موسم ہے ترک اور شام کے لوگ اس حضمائشے جو گزر رہے ہیں انیس سو اٹالیس میں ایک زلزلہ اس طرح گیا تھا اور کوئی چھ ہزار کے قریب بڑی بلڈنگیں جو گر چکی ہیں ترکی کرنسی تجارت سٹاک بری طرح متاثر ہوا ہے دنیا کی امداد کے منتظر ہے جاپان ڈاکٹروں کی ٹیم بھیج رہے ہیں بیلجیم فرانس جرمنی ہتاکہ اسرائیل بھی ہندوستان بھی آپ کو پتا ہے خوراک عدویات ضرورات زندگی اور امدادی کافلے بھیج رہے ہیں پاکستان شہباز شریف اور بلاول کو بھیج رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے ان علاقوں کا جہاں آفت آئی ہے اب یہ پہلے دیکھیں نواز شریف کے دور میں یہ سفارتکار ایک سنا رہے تھے میں نے ٹوٹر پر اپنے لگایا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کہ میاں صاحب کس طرح وہاں پرسہ دینے گئے افسوس کرنے گئے ترکی میں تو وہاں مشہور کباب کھانے نکل گئے ٹرکش کباب شرم اور غیرت نام کی کوئی گولی اگر بنی ہو تو خدا کے لیے انہیں کھلوا دیں کہ اپنے گھر میں رہیں نہ وہاں پروٹوکول اور حفاظت کے لیے ان کے لیے مسائل پیدا کریں کچھ کرنا چاہتے ہیں عدویات اور بھیج دیں خیمے اور لوگوں کو بھیج دیں نوجوانوں کو بیلچے دے کر لیکن خدا کے لیے خود نہ جائیں میت والے گھر تو لوگ کھانا نہیں کھاتے یہ رواد ہے یہ وہاں پہنچ رہے ہیں ترکی کے کباب کھانے اللہ ان کو بارال امید ہے کہ زلزلے کے لیے کچھ نہ کچھ تو امداد انہوں نے بھیج دیا گی پاکستان میں بھی اچھا بات ہو رہتی ہو رہا ہے کہ ناملج انیورسٹی نبال کا ایسا کچھ نہیں انشاءاللہ نہیں ہو گا فرینک ہاغر بیسٹ ایک ڈچ ریسرچر ہے اس نے اچھا ایگزیکٹ ایریا مینیچوڈی زلزلے کا تین فروری کو بتا دیا تھا پوری تفصیل سے سائنٹیفک کمیونٹی جو ڈاکٹر وہ تو نہیں مانتے اس کو وارنگ وہ کہتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں سیاروں اور چاند کے زمین کے انفلوائنس کے ذریعے سے ڈھونڈتا ہوں باقی لوگ اسے بے بنیاد قرار دیتے ہیں بارالہ ہی جانے یہ دلخراش سانیہ اور حادثہ ہے اور بہت اللہ کی طرف سے ازمائش ہے میرے خال میں سلاب طوفان ان کی جو انا محسف فرکونسی بڑھتی جا رہی یہ بڑی خطرناک چیز ہے سب سے ان کا جو حجم ہے وہ بڑھتا جا رہی اور پاور بڑھتی جا رہی اللہ سے سب کو محفوظ رکھے اچھا افغانستان سے جو خبر منہ اگو پہلے دی سعودی عرب کے سفارتکار جو ہے وہ ہوائی راستے سے ظاہر ہے پاکستان پہنچے فوراں امرجنسی میں بے چینی شروع ہو چکی ہے ایک تو نہ تو فزارت خارجہ پاکستان کی انا سعودیہ کے امبیسی کو بیان دے رہی ہے خبر کا ریگنفرم اسی لئے پر خطشات ان معاملات پر پھر خبریں تجزیے پھر آئیں گے پھر ظاہر ہے تو ابھی تو کتنے لوگ نکلیں یہ بھی نہیں پتا کتنے لوگ رہ گئے ہیں وہاں پہ لیکن یاد رکھیں دوزار اکس کے بعد سعودی عرب اور یہ بہت سارے ممالک نے پاکستان اور قطر میں امبیسیاں اپنی بنا لی تھی افغانستان نہیں رہ رہے تھے تو جو ظاہر اتنی بڑی خبر نہیں یہ نکلنے کا لیکن اگلے کچھ ہفتوں میں روس کے ساتھ پہلے ہوا پھر چین کی امبیسی پھر پاکستان کی تینوں کونوں نے نشانہ بنایا گیا پھر ایک ہوتل پر جہاں چین کے بڑے ٹاپ بزنسمن رہتے تھے اسے بھی نشانہ بنایا گیا دائش کے الزام لگا افغان طالبان حکومت نے پاکستان پر الزام کی جو وہاں موجود ہیں اب اس صورت حال ہے کہ پاکستان نے ابھی حالی میں افغانستان پر الزام لگائے ہوئے ہیں یاد رکھئے گئے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور اس کے ساتھ بلاول درداری بھٹو حالیہ دورے جو کر گیا تھے دشتگردی کے نام پر جو پشاور میں ہوا سرجیکل سٹرائک کی باتیں ہو رہی ہیں افغانستان میں کیا یہ وجہ اس فردکار وہاں سے نکل چکے ہیں اپنی حفاظت کے لیے کیسی دہیں بھی وہ تو نہیں آیا ہمارے عرب امارات کے صدر بھی دھماکے والے دن تو پشاور کے حملے کے بعد افغانستان اور ایران سے اچھا مدد کی بھی بات کی جا رہی ہیں کہ وہ مشترکہ آپریشن کریں اب چونکہ امریکہ کسی صورت میں افغانستان کی مدد نہیں کرنا چاہتا جب فتح ہوا قابل تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مدد آپ کر رہے ہیں جو کی جا رہی ہے اس میں بھی رکاوٹیں مسئلہ ابھی چین سے وہ تیل نکلوانے کے لیے وہاں پر کام ہو رہا ہے چین کی کمپنی کے ساتھ پانچ سو ملین ڈالر کا معاہدہ منصوبہ ہے اسے بھی روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ محولیات سارا تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے محولیات پر انہیں ضرور کام کرنا چاہیے افغانستان کی جو اردگرد موالے کے خاص طور پر لیکن اب ان کی لیے روزی روٹی کے لیے کیا کیا جائے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ان کے پیسے آپ چھوڑ دیں پھر جو اپنے دبائیوں میں اور چین نے اپنا جھنڈا وہاں گاڑنا چاہتا ہے تو یہ معاملات اگلے دنوں میں بڑے بدلیں گے افغانستان کی جو بڑی مدد اس وقت ہو رہی ہے فیلال وہ پاکستان سے نکلنے والے ڈالرز ہیں جو تجارت اور سمگلنگ سے تقریباً پچاس لاکھ ڈالر ہو جانا پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں تو وہاں مرکزی بینک جو ہے وہ تقریباً سترہ ملین ڈالر ہر ہفتے مارکٹ میں پھینک رہے ہیں تو یہ ان کا افغان طریقہ ہے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہ بھی اب بیٹھیں گے تو نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے فوج ملٹری کے احساسے جب وہ نہیں دکھائیں گے باقی سب کے اور تین سو ارب کا بجٹ انہوں نے منی بجٹ وہ لانا ہے کیونکہ نو سو ارب کا خسارہ ہے بجلی کے پیٹرول بجلی اور بلشل بنا کے پورا کریں گے اب دیکھیں تھوڑا سا ای ایم اف کے بارے میں لوگوں کو جنہیں نہیں پتا نہیں بتا دو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو ٹیم آئی ہویا ہے یہ انہیں فوراں پیسے دے کے نکل جائے گی ایسا نہیں ہے یہ صرف جائزہ لینے آئے ہیں اس کے بعد ایک وافت آئے گا ای ایم اف کا انہیں جب تک گارنٹی نہیں ملے گی جب جیسے ماضی میں دیکھیں کچھ ایسے ماں مالک تھی جنہوں نے اس معاہدے سے انکار کر دیا چلی ہے ایک اس میں بڑی وائد مثال اچھا کرز لینا تو برا نہیں ہے اگر آپ کی آمدنی ہے جاپان میں دو سو انسس فیصد ان کی جی ڈی پی کا کومی کرزیں پاکستان کا اثر اسی فیصد ہے لیکن یہ گھر کا کرزہ نہیں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ تین سال میں ہوتا رہے ہیں تیس سال میں سوری کریڈٹ کارڈ کی طرح شورٹ ٹرم آپ کو دینے پڑتے ہیں اگر آپ نہ تیس پنتالیس دن میں دینے تو پھر کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ہوتا ہے تو تین سال کا کرزہ اور بعد میں حکومت کسی ہوگی یہ سب جانتے ہیں اب اگر سیاسی استحقام نہ آیا الیکشن نہ ہوئے تو پھر معاملات کدھر جائیں گے اس وقت حالت یہ بن چکی ہے کہ افریقہ کے جو ممالک اروانڈا اور گھانا ان سے بھی برا ہے اور میں حقیقتا بتا رہا ہوں ایتھوپیا کی کرنسی پاکستان سے پانچ روپے ایک ان کے ایتھوپین کے برابر ہے اب آپ یہ دیکھیں جو کرزہ دینے آئے ہیں بزے کی بات ہے وہ رہرے چھوٹے چھوٹے ہوتلوں میں اپنے عام ممبولی کھانا کھانے اور جو مانگنے والے چور ہیں ڈاکو ہیں جب یہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پورا پورا انٹراج وافت اور لیموزینیں اور گاڑیاں اور فائسٹار ہوتل تو لوگ تو پوچھتے ہیں تباہی کے دہانے پر ایسے دنی پہنچے اب یہ تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے جو سہولتکار اور نیوٹرل ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے کیوں لوگ یہ پوچھتے ہیں بار بار لیکن دیکھیں سب سے پہلے تو جن حالات پر انہیں پہنچانا تھا وہاں تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ کیوں کھڑے ان کے پیچھے میں بتاتا ہوں اب یہ درمیانی راستہ نکالنا چاہ رہے افغانستان میں جس طرح نہ نکالا آپ کو یاد ہوگا بیس سال لڑتے رہے پہلے نہیں نکلا کچھ راستہ پھر انہوں نے وہ سفارتکار ڈالے یہ برطانیہ کا جو دورہ ہے سعودی عرب میں بڑی حلچل مچی ہوئے ہیں سابق سفارتکاروں کو بھی ملایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک ابریکی سفارتکار جس طرح افغانستان میں سفارتکاری کرتے رہے ظلم خلیل بڑے مشہور بھی ہوئے قطر میں دفتر کھلوا کے کس طرح انہوں نے وان طالبان امریکہ کے معاملات سیٹ کیے اسی طرح پاکستان کا بھی ایک سابق سفیر لگا ہوئے بڑی جان مار رہے ہیں بڑی دوڑے لگا رہے ہیں اور اگلے الیکشن پر بات چیت ان کا ایک مددہ سب سے بڑا ہی ہے اور اصل معاملہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کریں ان کی کوششیں ایک سال تاک اسی طرح الیکشن کو لٹکا آنے ایک سال اب پوچھیں آپ اگر کہ کیوں اس کی وجہ گیا دیکھیں اگر حالات بہتر نہ ہو تو امرجنسی ہمار شلعات ہیں اب مشرف کے اوپر آئین شکنی اور غداری کے جو آرٹیکل سکس لگا اور پھانسی کی سزا جو کہا گیا تو وہ اسی وجہ سے لگا تھا اب یہ الیکشن کو اگر ملتوی کرتے ہیں یا اس کو نہیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر ان پر بھی آرٹیکل سکس لگے گا اب کون اپنی گردن اس میں پس آئے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے سامنے نہیں آسکتے اب اسی لئے اس معاملے پر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے دوڑیں لگ رہی ہیں اور یاد رکھیں حافظ صاحب کے پاس ایک بڑا منفرد ریکارڈ بھی ہے انہوں نے بیک وقت آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس دونوں کی سربرائی کی ہوئی ہے ان دونوں کے طریقے کو جانتے ہیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں اس لئے یہ جنرل باجوہ کے ڈی جی ڈی ریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں تو یہ سمجھنا کہ یہ 360 ڈگری کے زاویہ لے کے بدل جائے گا سب کچھ یہ نہ مہمکن ہے ابھی وہ جنرل امجر شویب کی بات سننا تھا انہوں نے دو تین دن پہلے کچھ بات کی کہ ملک میں سب کچھ اگر بہتر کرنا ہے تو انہیں سب سے پہلے نمبروان ایجنسی میں اور پھر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بہت سارے لوگوں کو ہٹانا پڑے گا جن کی وجہ سے مسائل ختم نہیں ہو رہے اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے اپنے مسائل جو ان کے مخالل پیرلل وہ چلاتے ہیں پیرلل ایجنسی چلتی ہے وہ اپنے مسائل کسی کو جواب دینا نہیں تو اس لئے کنٹرول کرنا ہونا بھی بڑا مشکل ہے حکومت کا پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی تو پھر شاید یہ لوگ بھی کنٹرول ہو جائیں چیف جب واپس آئیں تو پھر فیصلہ کریں کہ کرنا کہہ توشہ خانہ کیس کا بھی عمران خان کا اس پر بھی بار بار عمران خان کو دیکھیں اب یہ پلی تو دے رہے ہیں جانے کی لیکن فیصلہ محفوظ ہے جب ان کا دل چاہا وہ فیصلہ آجے گا اور اگر ان کے الیکشن کے ساتھ معاملات تیار نہیں ہوتے عمران خان کے ساتھ تو جو کہ عمران خان تو چاہتے ہیں نوے دن کے اندر ہو جو قانونی رائٹ ہے اور الیکشن نہ کرو آئے تو پھر جیل بھرو تحریک ہے اس کی بھی تحریک آئے گی تو تب ہی شروع ہوگی ظاہر ہے لیکن ایک بات تحریک شروع ہوگی تو پھر معاملات بگڑیں گے پھر الیکشن نہ ہوگے غیر آئینی صورتحال ہوگے انہیں غیرانی اقتماعات کرنے پڑیں گے تو یہ اس وقت پھس چکے اس سرکل میں بار بار دوڑنے کے لیے تو زیادہ آپشنز ان کے پاس بھی نہیں ہیں یہ چاہتے ہیں الیکشن کروا کے آئیے میں سے پیسے لے کے سیاسی استحقام لا کے عام طریقہ کار تو آسان حل کی طرف جائے لیکن کیسے جائے مریم نواز جانے نہیں دیتی وہ کہتے ہیں ریجیم چینج سمیت تمام چیزیں میں باہر لے ہوں گی ایک ایک چیز بتاؤں گی کیا ہوا مرسد کس طرح لائے گے کس کس طرح کیا ڈیل ہوئی اب بدنامی کا ڈر تو ہے جو سمجھتے ہیں بدنامی کا ڈر نہیں ہے تو ویکی پیڈیا ابھی جنرل باجوہ خلاف ایک آرٹیکل لکھتی ہے اسے بین کر دیتے ہیں تین دن کیلئے تمام تفصیلات موجود تھیں تین دن کے دوران وہ سارا اپ ڈیٹ کر کے چینج کر کے ویکی پیڈیا سے ہٹا کے دوبارہ لگا دیتے ہیں تو بدنامی کا ڈر تو ہے تو بدنامی کا ڈر اور مریم لواز صاحبہ کے ہاتھوں اگر بدنامی جو انہیں دن دہاڑے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرو اب آپ دیکھیں گے معاملات درست نہ ہوئے تو یہ توشہ خانہ کیس پر ان کے لئے مجبوری مانجھے یہ فسے ہوئے دو دوروں طرف سے سہولتکار فس چکے ہیں یہ بوری طرح اچھا شہبازگل کے بارے میں بات کر دوں شہبازگل کے مقدمات کی ایک لمبی فیرست ہے پنجاب سندھ بلوچستان نہ جانے کدر کدر وہ شہبازگل سوشل میڈیا پر ٹویٹ اس کی آئی بڑی عجیب سے میرے لئے عام لوگ آواز اٹھائیں اچھا یہاں پر لوکل کے عدد جو ہے انہیں چاہیے کہ مقدمات پر جائے آگر نہیں چاہیے کوئی بھی ہو یاداشت ہم لوگیں کمزور ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں شہبازگل اس تحریک کا بڑا اہم سپاہی ہے جیسے سب سے زیادہ قربانیاں نہیں اور یہ جان بوچ گر آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آپ اس میں تقسیم پیدا ہو شہبازگل کے ساتھ بیسے پوری پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے ہر سیاسی کارکن کا یہاں کہہ اس کی پارٹی سے کھڑی ہو اپنی لڑائی تو لڑ نہیں رہے لوگ ابھی پرویز علائی کے گھر چھاپا مارا جا رہا ہے پھر محمد خان بھٹی اس کے گھر چھاپا مارا گیا وہ آمر سعید جو ان کا کلوز با اس کو اٹھا لیا تو چودری پرویز علائی اور شیخشی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب لوگ تھے یہ ان کے لیے بس ایک آئی اوپننگ ہے آنکھیں کھولنے والی بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے با شمول ہم سب کے جو اسٹیبلشمنٹ کی بڑے کروز سمجھ جاتے تھے کہ یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتا تین سال عوضہ ختم ہونے کے بعد ان کی اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں پرویز مشرف کی باڈی پاکستان میں آئی جس طرح نواز شریف کو نرو دے کر مشرف نے دوبارہ سیاسی زندگی دی بینظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کر کے واپس زرداری کو صدارت دلوائی ان کے اوپر اتنا احسان کیا ان کی زندگی کرتی ان کی وہ تو فارق ہو چکے تھے آج یہ لوگ مشرف کے لئے دعا کرنے کو ایک ٹویٹ کرنے کو تیار نہیں یہ نواز شریف اب زیاء اللہ کے بیٹے کو کہتے تھے اسے میری اللہ زندگی دے اور زیاء اللہ کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے لیکن اپنی پھر بیوی والدہ جو آپ کو آپ کو پتا ہے مشرف ان کے لئے کیا چیز ہے اب مریم نواز صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں اور تلال چودری رانہ سناؤلہ یہ سب کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 28 نومبر کے بعد جو سپورٹ ملنا شروع تو یہ اسی لئے اب اسٹیبلشمنٹ کا جڑی ہوئی ہے اب یہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کے لئے بیچ میں اچھا کچھ اور لوگ ہیں ایک پورا گروپ ہے جو یہ نہیں چاہتا ایسا ہو اب دیکھنا صرف یہ دونوں میں سے گروپ جیتا کونس ہے اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا لیکن مریم نواز صاحبہ کو ویسے زبیر عمر، تلال چودری اور پرلیزرشین ان لوگوں کو علامتی طور پر کم از کم دور کر لیں ان لوگوں کو ساتھ ان کے چپکے کھڑا ہو دیکھا رہا ہے جیب سا لگتا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بارہ یہ ان کے اپنی مرضی ہے اور آخر میں جیو نیوز اور سوشل میڈیا پر وہ آزم سواتی، شہباز گل اور فوات چودری کے رونے کی بڑی ویڈیو چلاتے ہیں نا بھار بار دیکھیں آزم سواتی اپنی بیوی کی ویڈیو دیکھ کے رویا تھا برہنا اور فوات چودری اپنے بچوں کو یاد کر کے عدالت میں اس کو جوتے ان کو مارتا رہا اس سے نہیں رویا ہو نواز شریف صاحب اور کسی نے لکھا نہ کہ نواز شریف مشرف تھا نواز شریف ہے تو کسی نے نواز شریف دبائی میں تھا نواز شریف لندن میں ہے تو ابھی ان دونوں کو بارہ جیو سمیت نواز شریف صاحب کو اور دنیا کو بھی شایان علی وہ لڑکا ٹوٹر پہ آپ کو پتہ ہے ون مین آرمی نوجوان بچہ ہے بلکل اس نے ان کے گلے کے حلق میں ہاتھ پورا ڈالا ہوا ہے منا میں احران ہوں اور دیکھیں اس ملک کا قانون ہے وہاں پہ کہ ایک نوجوان بچہ اتنا طاقتوار ہے اتنے لوگوں کے سامنے اور یہ بڑے طاقتوار لوگ ہیں وہاں پیسے والے سارے صحیح سارے کے سارے ہائی لیول ہائی ہیٹرز وہاں پہ دیکھیں وہ جیت گا کیس ان کے جیو کے دنیا کے ان کے خلاف اب ان کو جرمان و شرمانے بھی ٹھوکیں گے معافیاں بھی مانگیں اس سے لیکن قانون ہے اور یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں مقبول ترین طاقتوار لیڈر پورے بائس کروڑ کا اپنے اوپر پرچانی کرواس اب اس سے دور کیا کننہ للہ و انہا الہ راجو نہیں پڑھ سکتے اگلی ویڈیو میں انشاءال تفصیل سے بات کروں کو اپنا خاص کیا لکھیں مجھے رہے ہیں اللہ حافظ